کسی زمانے میں جاسوسی نوویلز اور کہانیاں بہت بڑا سورس آف انٹرٹینمنٹ ہوا کرتی تھی اچھا ان کے کردار اتنے دلچسپ ہوا کرتے تھے کہ پڑھنے والا خود کو جاسوس سمجھنا شروع ہو جاتا تھا اور جب تک نوویل ختم ہوتا تھا محلے کی ساری خفیہ خبریں ان کے پاس ہوا کرتی تھی یوں تو جاسوسی نوویلز پر بہت ساری فلمیں بن چکی ہیں مگر جو شورت شرلک ہومز کے حصے میں آئی ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی سو آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں شرلک ہومز اور ڈاکٹر واتسن ویلکم ٹو مستیان جی تینکیو جی بڑی مہربانی تسی اینا پیارا طرف کرایا ہے سڈا انتہا طرف کرایا ہے تسی بیچھے اے بھتریہ آپنا میں اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں سارا ذہن میرا تھا نوڑ کی ریشتے ہو جا بندہ صرف گوڑی جلاندہ تھا لیکن میں اس کا تہی دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے میرا سارا کام کیا شرلک ہوم کا پاکستانی والا حساب تھا کہ کام کوئی کرتا تھا اور اینڈ پر کریڈٹ یہ لے جاتا ہے تُسی میری کو فلم ایک کی ہے ہاں چل میرا پوتھ دیکھی ہے دیکھی چل میرا پوتھ تُسی میری کو فلم ایک کی آجا میسیکو چلیے یہ فلم ہے یا اطلاع میں نے دیکھی بھائی جن دسو تُسی بڑے لکھے بندے لگ دے منتے جیل لگ دے پہنے تو سر میں نے بھی دیکھی یہ فلم آپ کی تُسی دسو میں تیرت اتبار نہیں تُسی دسو نہیں اس کا سبجیکٹ بڑا اچھا تھا بہت اچھا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ ساری لگتا ہے جیسے اندھیرے میں شوٹ ہوئی اچھا یہ ہو جا کہ کھوال آدھی کھوالی سے بےوش ہو جاندہ ہے کیوں؟ اے؟ اے سو کے کھو اندھی گال ہے اے ہو جا بندہ فاؤد کی دا بھی میٹھا کھوان دا بھی مرنے والے کو میٹھا پسانتا کھایں 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 اللہ مرنے والے شوکر دیو یہ ہے مرنے والے ما مریں اچھا پاکستان میں بھی آپ کسی خاص مشن پے آئیں کسی نے آپ کو ویڈیوز رکمانے کے لئے تو نہیں پلوایا دیکھو میرے گازوں نے اب توڑے پاکستان آلے ساڑے پہتہ نہیں بھار سکتے ان کے کلائنٹس بہت بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے انڈسٹریلیسٹ، منارکس، گورنمنٹ اوفیشلز You guys were so rich, right? Yes We are not just expensive, we are exclusive UK سے کنے کیس حل کی تینے تیڑے پلاکستان ایک دو داس ہی دے لندن دے بیچے ایک بندے نے ایک دکان تو دو دلی بوتل چکی چوری ہوئے ہوئے نے نکل گیا ہے اچھا ہے ایک دو دلی بوتل ہے ہوئے لندن چھو چکی جائیتے پھڑا دے پھڑنا چاہیتے ہی اسی اتھے بیک اس دکان دے بار بیک دیکھے آگا ہی اسی فوٹج بیکھیے بندہ فوٹج بھی نہیں آرہیا ہوئے ہوئے Really اسمان نظر آرہا ہے ہے آج پتا لگا کامریان دے موں اتھے نسان پھر اسی اس دکان دے بار بیک دوں انہیں نب کو پونہ کنٹا سوچے آئے سکھ سنس تو ان کی بہت تیز نو سکھ نوز ایو جنگ ریزر شاکوڑ دے میلے تو چکے جاندہا ایک کوئے کیس حل نہیں کرن دینا توسے نہیں نہیں کریں کریں میرے نظر ایک کدم پر پڑا میں نے کہا ڈکٹر واتسن یہ دکھو کدم کا نشانت میں گیا کاریب اور میں نے سونگا میں نے کہا وہ یہیں کہیں ہے بس میں نے دھون پھا دلئی یہ دی سکھ سنس انہیں کام کر دی سی ہاں 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 کتے دی لوڑی نہیں سی پہن دی ہاں یہ تکنگ باوت سنفنگ ڈاگ نہیں نہیں کتے دی گل کر رہا ہے کتے دی لوڑ نہیں پہن دی ہاں یہ پڑے لکھے نہیں ہے یہ میں نے سونگنا لے کتے دا تیاریے بس سی ایک کاردے کل پہنچے ہیں ہاں ہاں اندروں بچے دی رون دی آواز آئی ہاں نہیں نہیں ہاں بیسے رو رہی ہے اسی بچے ہاں ہاں کوئی اسی گل نہیں آئے ہای آئی کوئی گل نہیں 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 ہای آئی آئی نہیں انہا سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے بچے رو رہے ہے ہاں دو دی بوتل اسکار چھو گئے ہاں ہو سکتا ہے میں نکے نوکیا میکہ پتر ٹاپ پے نادکار اے چھاتے دے اٹھے چڑے آئے اچھا وا 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 اسی انہوں ویکھ رہے ہو جب یہ کیکڑا نہیں ہوں دا ہاں کیکڑیاں ترہا اٹھے جا رہے ہیں دو چار بندے کھلو تے ہاتھ رہے ہیں انہوں کے خبرے کوئی اٹم کر رہے نہیں اچھا او اس کار دے اندر او دو دی بوتل ہاں نہیں سکتا ہے آئے آئے کہاں گئی یہ دود کی بوتل پس او سبح انہوں نے ایک بوتل چھو پورا شو کٹ جانا ہے اسی اسے شاپج گیا ہے انہوں نے جا کے کہا جی او چور جان لگے نا ساڑی جے بھی پا گیا سی وینا ایک دفر بہت بڑا کیس میرے پاس آیا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیس ہمیں لینا چاہیے یا نہیں انہوں نے کہاں ایک بند کے پاس مرگی تھی وہ اس کے گھر انڈہ نہیں دیتی تھی اس نے کہا کہ پتہ کرو میری مرگی کہاں انڈہ دیتی ہے اتنے بڑے بڑے کیسز ملے ان کو سارا دن مرگی دے پچھے ہیں جی پھر دے رہے ہیں کیس نہیں ہے یہ مثال ہے کہ کڑکڑ کتے تھے آنڈے کتے یہ مثالہ کیوں بڑیا نے ساڑھے تو باد بڑیا نے ٹھائی باب اوہ کرو نکلی اس جو دا پچھا کیتا مرگی مرگی ان جا رہی ہے کی لنڈن چھے مانی مرگی کو شک نہیں ہو آپ پہ مرگی نے پچھے مرگی بیکھا ہی نہیں نا ہاں 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 کیتا ہی نہیں سیتھی جا رہی ہے واپ واپ اشارہ بند سے مرگی کھلو گی اشارتی کیا بات ہے انہوں نے ان دا کینا سوچ دینے جانوبر بھی سوچ دینے باہر کے ملکوں میں صرف ہاں جو سارا دن اس مرگی دے پچھے 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 پھر کسی کار گئی نہیں واپس اس کار آئی گئی میں اس مندر کہ کہ تو چوٹ بول دے کہ تیری مرگی باہر جا کے آنڈا دین دے اسی ویک ہے نہیں انہوں نے کہا کہ تو اسی بکواس کر رہے ہو تو اس سارا دن مر کے دن پچھے پھر دے رہے تبینہ جو مصنف تھا نا ان کریکٹرز کا آرثر کانن ڈائل اس میں اور ہمارے ہاں جو ابن سفی ہیں ان میں کافی قدر مشترک ہے you are right actually دونوں نے جاسوسی نوولز لکھتے اور آرثر کانن ڈائل بہت بڑا سپورٹس پرسن تھا جی جی گولفر تھا کرکٹر تھا اور باڈی بیلڈر بھی تھا ایکشلی اس نے بہت سارا انٹرنیشنل باڈی بیلڈنگ کامپٹیشنز جج بھی کیے تھے اور فرس کلاس میکچ بھی کھیلا اس نے کرکٹ میں بارہ تیرہ سال دی عمر تک بھی ابران سیریز بن کے پھردہ رہے ہیں ابران سیریز آہ یاسوس جی ہے کہ فیڈ جے پاگے سے آلکوڑج بھی شور دے بڑا یاسوس لگ رہے ہیں اچھا شرلک خومز ایک فکشن ہے لیکن لوگ اس کیریکٹر کو سچ بھی سمجھتے ہیں but actually that's not real آپ یہ دیکھیں نا کہ آرثر کننڈائل نے خود کہا ہے کہ جو شرلک خوم ہے اس کا آئیکیو لیول آئینسٹائن سے تیس گنا زیادہ ہے which is obviously not practically possible right لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس نے کس طرح جیلی کے بیل گریپٹ اس نے لکھے ہیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں اچھا امران سیریز اور شرلک خومز کی جو سیریز تھی اس میں یہ بات کومن تھی کہ پڑھنے والا اس میں اتنا انڈلج ہو جاتا تھا کہ آپ کو ایسا لگتا تھا جسے سیچویشن آپ کے ساتھ ہو رہی ہے you're part of that story اچھا وینہ جی آپ ڈبل او سیون کو بھولی گی وہ بھی ایک جاسوس تھا پر گرد تھا اپنا اپنا مسایا سی اچھا راجن مور راجن مور نہیں جیمز باؤنڈ پائی اور راجن مور انگا نہا سی کیا نہا سی جیڑا جیمز باؤنڈ پڑھنے سکھول پڑھے انی دیا بچے مشہور ہویا کونے جیمز باؤنڈ ہے یا راجن مور رہا ہے جیمز باؤنڈ جیمز باؤنڈ ہے نہا سی پائی صاحب چیس بندے تُسی وال لو آئے نہ ہو ایسا ٹیم سو جاندہ ہوں میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اچھے بھولے ڈاکٹر تھے اس کو نشہ چھڑانے کی بجائے آپ خود نشہ پہ لگ گئے تھے ایڈی ماتھی چرس پیندہ سی کوئی ہوئی ڈاکٹر واتسن میں نے جاسوس سے کی تھی اس کے بارے میں وہ سالہ اپنی چھڑس میں مہنڈی ملاتا تھا ہاں ہاں وہ مہنڈی ملاندہ سی یہ دو سکھڑ پیندہ سی انہوں رنگ چڑھ جاندہ سی میں انہوں ایسا ہی نار رکھدہ سی کہ اے جینا چھٹی ایسا دی بڑی کام کردی سی وہ ہوتھے اس تھرمار وہ ہی کام ہونا دا سینا انہوں پہلے پتہ لگ جاندہ سی ڈاکٹر شیلر روم ڈلیوری صاحب یہ پترول سستہ ہوئے گا کہ نہیں اس سوال پہ صرف آپ کے لئے لانت بنتی ہے یہ جہاں بندہ فکر لانکار دی چھٹیاں ہی پھر رہے ہیں کیوں اس کے ساتھ ہی مستیاں کا وقت فتم ہوتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں انتل دن اللہ حافظ ہلو ایفر بیڈی اگر آپ نے ٹی وی کے اوپر ہمارا شو مستیاں میس کر دیا ہے تو آپ جائیں ہماری یوٹیوب چانل پہ ہمارے چانل کو بھی سبسکرائب کریں اور دبائیں بیل آئیکن کا بٹن تاکہ جو لیٹیسٹ اپیسوڈ ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہیں سوو گو در اور انجوی مستیاں